جی تو ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر شوہ رہا ہے ایڈ نوک لاشٹرز جوب ویکنسیس 2023 اوپن ملٹیپل سکیریئرز اور بچیونٹیس آن شور اینڈ آف شور تو ایڈ نوک میں ویکنسیس آئی ہوئی ہیں ابودابی میں جو لوگ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے باقی ایڈ نوک کا تو آپ لوگوں کو نام سننا ہی ہوگا اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دبائی میں جو آئل کمپنی ہے وہ اس کا نام ایڈ نوک ہے اور یہ کافی زیادہ اچھی سیلیس وغیرہ پروائیڈ کرتی ہے کافی زیادہ اور باقی جو ویزا ہے وہ بلکل فری ملتا ہے کمپنی کی طرف سے اور باقی جو بینفٹس ہیں وہ بھی کمپنی کی طرف سے بلکل فری پروائیڈ کی جاتے ہیں گائز باقی جو دنیا کی جو کہہ لو جیسا کہ گلف کنٹریز کے اندر اس کے علاوہ دبائی کے علاوہ سعودیہ کی جو آئل کمپنی ہیں جو اپنا بہرین قطر اومان مسکت جو جو گلف کنٹریز ہیں ان سب کی جو آئل کمپنی سے ان سب کا آپ اس میں کانٹیکٹ رہتا ہے جب یہ آئل کمپنی وغیرہ اپنے سٹاف کا جو ہے نا کمپیر کے لگاتی ہیں جب کمپیر میں اگر کوئی بندہ پاس ہوتا ہے تو اسے جو سب سے ہائیسٹ ویکنسیز ہوتی ہے اس پاس پر شف ہوت ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے پاس آئیسٹ کولیفکیشن ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی اچھا جو ہے نا سٹینڈڈ ہونا ضروری ہے تو گائز اس ویڈیو میں آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ویکنسیز ہیں اور کون کون سی لوگ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں باقی کولیفکیشن کتنی چاہیے ان جوبز کے لیے اور کتنی باقی بینفٹس کیا ہوں گے اور ہر چیز کی مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی میں کوئی بندہ میرے ورسیب پہ آگے مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ سر یہ کام کس طرح سے ہوگا سر یہ کام کس طرح سے ہوگا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہر چیز مکمل طریقے کے ساتھ میں سمجھا دوں تو گائز آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں اب جو نیشنل کمپنی آئل کمپنی ایٹ نوک اس کے بارے میں میں بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کون کون سی ویکنسی سے بیسیکلی جو لوگ یوی کے اندر موجود ہیں جن کا ویڈیو کینسل ہو چکا ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ دبائی کے اندر ویڈیو پہ آئے میں اور نوکری وغیرہ سرچ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو گائز چلتے ہیں آگے اور مسجد ڈیٹیلز وغیرہ میں آپ لوگ کو دے دیتا ہوں دیکھیں باقی مکمل کمپنی نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہر چیز کی مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ایڈ نوک کے ایریا جوپ کٹیگریز ہر چیز سائٹ ایریا جو ہوتی ہے ہر چیز مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ہم بات کریں گے نیم آف دی کمپنی جو ہے ابودابی نیشنل آئل کمپنی کے نام ہے ایڈ نوک جو پروفائل جو ہے ان کے پاس سٹیم فیفٹین جوپس آویلیبل ہیں اس کے علاوہ گائز فیفٹین جوپس آویلیبل ہیں پرائیمری سیکٹر کے لیے آئل اینڈ گی اس کی کمپنی ہے سیلڈیس وغیرہ انسپیسٹیفائیڈ ہے سیلڈیس جو ہے آپ لوگ جب انٹرویو دیں گے اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو کمپنی بتائے گی کہ آپ کی سیلڈیس کتنی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ انہیں اٹ نوک کا نام سنو ہوگا یہ کافی اچھی سیلڈیس دیتی ہے اور باقی بینفیٹس بھی کافی اچھے پروائیڈ کرتی ہے جوپ لوکیشن جو ہے وہ ابودابی میں ہے ان کو ابودابی برانچز کے لیے سٹاف کی ضرورت ہے تو فل ٹائم جوپ نوڈ سپیسیفائیڈ نیشنلٹی اینی نیشنلٹی کین اپلائی فور دس جوپ سب سے بڑی بات ان کی یہی ہے کہ ان کے لیے ہر نیشنلٹی کے بندہ اپلائی کر سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم موقع کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو کمپنیاں کچھ نیشنلٹی کو الاؤڈ نہیں کرتی اپنی کمپنی میں باقی یہ جو کمپنی ہے نوک اس میں اینی نیشنلٹی کین اپلائی فور دس جوپ تو باقی یہ لوگ سرٹ کریں گے کون سی نی نیشنلٹی کے بندے ان کو چاہیئے جوپ ٹائپ فل ٹائپ ہے اس کے علاوہ ڈگری ڈپلوم ما اور ایکسپیرینس آپ لوگوں کا ہونا ضروری ہے باقی لاسٹ اپ ڈیٹ انہوں نے جو نا آپ کو سٹین کے پرشور ہے سیمن جنوری تطالب ٹی تری لسٹ آف ایڈ نوک لاسٹس جوپ ویکنسی اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مزید کون کون سی ویکنسی ہیں ان کو ایڈوائزر چاہیے ایمیجنسی رسپانس ایڈ کرائیسس منریجمنٹ گورنمنٹ جو یہ ایک ہائیس جوپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس ہے ایڈوائزر ایمیجنسی میں رسپانس جو کرتے ہیں تو جو لوگ ان جو اپلائی کریں گے گائز اپلائی کرنا جس سیمپل ہے جو ساتھ میں اپلائی ہے کو اپشن دیا ہوئے اس اپشن پر جب آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ دریکٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے اور کمپنی وہاں پر آپ کو جو آن لائن اپلائی کا فارم ہوتا ہے وہ دے گی اور جس وہ آپ لوگوں نے فارم فل کر کے اور اس کے سبجیکٹ نے منشن کر دینا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سی جوپ کے لیے اپلائی کیا ہے اور فارم کمپنی کو دریکٹ سینڈ کر دینا ہے گائز سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ایڈوائزر پلائننگ ہے تھرڈ نمبر پہ ڈپارٹمنٹ منیجر پروڈک کوالٹی کنٹرول لیڈ لیبارٹی فور نمبر پہ ہے انجینئر ڈیلنگ فائف نمبر پہ ایکسپرٹ ایزر ویر انجینئر سیمولیشن سکس نمبر پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو فیسیسٹ سیون نمبر پہ منیجر اکاؤنٹنٹ فکس ایسٹ ایٹ نمبر پہ سینئر شیمس لیب یوزٹ آئل گریس ایر آر ڈی سینئر انجینئر سکیل آواز سینئر انجینئر ڈریلنگ ڈیگلز سینئر سپیشلیسٹ کوپریٹر افیر سپیشلیٹ بزنس ڈیولپمنٹ سپیشلیسٹ شارٹرنگ گیس سپیشلیسٹ پروڈجیکٹ میرائن چپنگ اور سپیشلیٹ ڈیزر انجینئرنگ سر ویلینس تو گائز کافی زیادہ اچھی جوبز ہے کون کون سی جوبز ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے باقی مزید آگے چل کے میں آپ لوگ کو کم اپنی کی مزید ڈیٹیل بغیر بتا دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ منہ اپلائی کرنا ہے اور باقی بینفیٹس بغیرہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چلتے ہیں گائز دیکھتے ہیں ان باقی بھی کینسز بھی ہیں اور آڈٹ انشورنس بزنیس سپورٹ ایڈ کمرشل فائنانس انویسمنٹ ایچ 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 ای ایک سی ایفٹی آفیسرز ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہومنڈ کیپیٹل لینڈ ایڈمیسٹریشن لیگل کروینس انڈ کمپلینس مارکیٹنگ سیل انڈ ٹریڈنگ اوڈر پروڈجیکٹ انجینئر سٹیٹلی سسٹین بیلٹی گائز اس کے علاوہ ایک اور بات آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگو ایک فریشیرز ہیں یعنی کہ آپ لوگ کھیجا ہیلپر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں یا ایڈ نوک کمپنی میں کوئی بھی تھوڑا بہت آپ لوگوں کا ایکسپیرنس ہے آئل فیکٹری میں یا آئل کے ریلیٹڈ آف لوگوں کا جو بھی ایکسپیرنس ہے جو بھی آپ لوگوں کا جوب ٹائٹل ہے جسٹ سی وی بنائیں سی وی بنا کے ایڈ نوک کمپنی کو سینڈ کرے ہو سکتا ہے کہ جو جوب ان لوگوں نے مینچن نہیں کی وہ بھی ان لوگوں کے پاس جو آپ کو کام آتا ہو وہ بھی ان لوگوں کے پاس ویکنسیز آویلیبل ہو تو کافی زیادہ اچھا گولڈن چانس ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے تو کمپنی نے آناؤسمنٹ کی ہے کہ جو لوگ کو آؤٹ آف کنٹری سے اپلائی کرتے ہیں یعنی آن لائن اپلائی کریں گے جو لوگ آؤٹ آف کنٹری سے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سکرین کو پر شو اور آؤٹ آوٹ آپلائی اپلائی کر دینا ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے ان کا ڈیٹا مزید آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گا زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے تو اس کے لئے آپ لوگ دیکھیں کون کون سی ویکنسی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے کون کون سا کون کون سی ویکنسی آپ لوگوں کی جوب ٹائٹل سے میچ کرتی ہے تو گائس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پہ اگر ابھی تک نئے تو لائن پر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ